اسلام علیکم سارے کبوتر پرور بھائیوں کو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست آصف احمد لاہور چنگی امر صدو سے یہ کبوتر پرور بھائیوں کے لیے ایک بلکل سستا سا نقصہ لے کے آئے ہوں سردیوں کے لیے یہ چیک کریں بھائی جان یہ حامن دستے میں چیک کریں یہ منکے ہیں ایک چمچ دیسی گی کی لے کے یہ چیک کریں ماشاءاللہ ایک چمچ دیسی گی میں میں نے ایک شٹانک منکے بیج نکال کے فرائی کی ہیں جب اس حالت میں ہو جائیں تو اس میں آپ نے سونڈ ملانی ہے ایک شٹانک سونڈ یہ سونڈ کا پورڈر ہے بھائی جان جس کو خوشک ادرک بولتے ہیں یہ خوشک ادرک یہ چیک کریں ماشاءاللہ اس کو میں نے گرینڈ کی ہے یہ بھائی جان دونے چیزیں مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی گولیاں بنا کے ویڈیو کو پورا دیکھیں پیج کو لائک شیئر کریں یوٹیوب کو سسکرائب کریں اور میں بھائیوں کے لیے انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا یہ ماشاءاللہ ابھی میں تھوڑا بنا کے ویڈیو سٹاپ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ گولیاں تھوڑی سی بنا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ چیک کریں بھائی جان یہ نا منکے جو تھے یہ چیڑ سی بن گئی تھی تو خرل میں نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو سونڈ اور منکے مکس کر کے تو یہ میں نے گرینڈر کیے ٹھیک ہے یہ گرینڈر ہو گیا دے لیں ابھی یہ جو سونڈ پڑی ہوئی ہے یہ بھی اس میں مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ ایک سٹانک سونڈ خوشکا درک اور ایک سٹانک منکوں کے بیج نکال کے دیسی گھی میں فرائی کر لیں جن بھائیوں کے کبوتروں کو سردی لگتی ہے نا ان کو گرم پانی یا گرم دودھ کے ساتھ ایک گولی شام کو دے دیں انشاءاللہ صبح تک اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ ماشاءاللہ ہمارے استادوں کے ازمودہ نقصیں انشاءاللہ جو بھی بھائی بنائے گا تو یہ ہنڈرٹ پرسانٹ انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا ابھی اس میں دیسی گھی جو بچا تھا وہ مکس کر کے اس کی گولیاں بنائیں گے یہ اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں یہ ماشاءاللہ سونڈ اور منکے ماشاءاللہ بلکل بریگ پس گئے ہیں یہ جو اس میں روڑی نماز چیز ہو اس کو نکال دیں ٹھیک ہے آٹے والی چھانے نہیں سے آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں ابھی اس میں بھی جانا آپ کو جو ہے دیسی گھی ملا کے تو انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہ میں نے دیسی گھی کو دوبارہ گرم کیا ہے یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ ایک چمچ ہے یہ اس میں ڈال دیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں یہ یہ چیک کریں اس کو آپ کیپسول میں بند کر کے خالی کیپسول لے کے اس میں کالی میرج کے برابر ڈال کے کبوتر کو دے کے اوپر سے آپ پانچ سی سی پانی گرم دے دیں نیم گرم ٹھیک ہے اگر گرم کرنے کی جگہ نہ ہو تو پھر آپ تازہ پانی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان یہ ماشاءاللہ مکسر تیار ہو گیا اس کا ابھی اس میں آپ شید بھی ملا سکتے ہیں گولی بنانے کے لئے شید بھی ملا لیں اس میں اگر چھوٹی مکھی کا شید آپ کو مل جائے تو ملا لیں یہ چیک کریں ابھی میں اس میں تھوڑا گھی اور ڈالوں گا پھر آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ تیار ہو گیا ابھی چھوٹے زیرو نمبر کیپسول لیں اس میں کالی میرش کے برابر ڈال کے تو آپ یہ استعمال کروا سکتے ہیں کبوتروں کو ٹھیک ہے یہ سردیوں میں ایک ہفتے کے بعد اگر ایک کیپسول دیا جائے تو انشاءاللہ کبوتروں کو سردی سے مفعوظ رکھے گا یہ یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سارے بھائیوں سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پیج کو لائک شیئر کیا کریں فالو کیا کریں اور میں بھائیوں کے لئے انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو لے کے آتا ہوں گا یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں یہ بلکل بری کیا تھا میں نے جتنا ہو سکتا تھا کیا ہے اس کو یہ چیک کریں یہ منکے ایک شٹانک لیے تھے اس کے بھی نکال کے اس کو دیسی گھی میں ایک چمچ دیسی گھی میں فرائی کیا ہے بلکل جب بلیک ہو جائے تو اتار لیں گھی سے نکال کے اس کو خرل کیا تھا تو ہو نہیں رہے تھے پھر گرینڈر میں کی ہیں تو ابھی اس میں خوش قدرک ملا کے جس کو سنڈ بولتے ہیں تو یہ مکس کر لیے ابھی اگر گولیاں بنانے چاہتے ہیں تو اس میں شیعت ملا لیں ایک چمچ شیعت ملا کے گولیاں بنا لیں کالی میرج کے برابر اگر نہیں ملانا چاہتے تو پھر اس میں آپ چھوٹے کیپسولوں میں بھر کے استعمال کروا سکتے ہیں نئی ویڈیو انشاءاللہ جیسے جیسے بھائیوں کو ضرورت پڑے گی موسم چینج ہوگا تو نئی نئی ویڈیو آتی رہ گی انشاءاللہ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ